ایلیجیبیٹی سیٹیگیٹ مانٹ رہا ہوں اور آج اس یوجنہ کے ایک بچے کو جس کے پاس جگہ نہیں تھی اس کے لیے دو بشوے جگہ کا پربند کر کے ہم نے جب اس کے نام پر کیا اس سے زیادہ ہوئی اکل پر سندہ اور کیا ہوگی اسے گھر بنانے کے لیے اسی تین لاکھ اپیہ لیا جائے گا اسے شادی کرنے کے لیے بھی کیسے دی جائے گا یہ ایک ایسی یوجنہ ہے مکھہ مندل سکاشرے یوجنہ جس میں ستائیس سال تک کوئی انات بچہ پڑھنا چاہے گا اس کی پڑھائی کا پورا کھر سرکار اٹھائے گی اور چار ہجار پہ ہر مینے پوکٹ منی بھی لے گی اور پڑھنے کے بعد اگر اپنی کوئی یوجنہ سے کاریاں شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کاریاں کے لیے سرکار دو لاکھ پہ کا دھن بھی بلپ کروائے گی اور مکان کے لیے جگہ بھی بلپ کروائے گی جب کوئی یوجنہ دھاتر پر اترتی ہے اس سے زیادہ کشی اور کچھ نہیں ہوتی ہے میں نے سچوالیا جا کر جب حالت دیکھے اس کے بعد تو میرے پاس آنکڑے آئے پردیش کی جنتہ پر 75,000 پروڑ پہ کا کرچ چڑھا ہوا تھا جب ادھکاری آنکڑے دے رہے تھے تو میں اس میں گوھر سے دیکھ رہا تھا سبھی فائنس کے ادھکاری بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے سکھ بھی کمیشن تو لاغو کر دیا لیکن جتنے سرکاری کرمچاری ہے اور پینشن بھوکی کرمچاری ہے ان کے 10,000 پروڑ کی لائیویلٹی بھی آپ پر ہے تو 75,000 پروڑ اور 10,000 پروڑ 85,000 پروڑ اس کے بعد 1100 کے قریب سنستان کھولے گے 800 کے قریب شکشہ سنستان کھولے گے ہیلپ کا سنستان کھولے گے کہا تھی ان کو اگر شروع کرنا ہے آپ نے تو ایک تو آپ کے پاس نہ تو کرمچاریوں کی نکتی ہوئی ہے نہ ہی سکولوں کو چلانے کے لئے ٹیچروں کی نیوٹی ہوئی ہے اور ان کو کھول لیں کے لئے بھی آپ کو تقریباً 5,000 پروڑ روپیاں اور چاہیے میں نے بھولا کھول دو کیا تھی کی پیسہ دے دو میں نے بھولا آپ نکالی ہے یہ تو کانگریس کی سرکار آگئی اگر بی جے پی کی سرکار آتی تو وہ کیسے چلتی انہوں نے کہا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دہول اور میں نے پوچھا ان سے کی آگئی کیا ستیپی رہے گی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگلے مہینے کرمچاریوں کو پی دینے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیا حال ہے مارچل پردیش کا انہوں نے کہا چودہ ہجار پروڑ پھے کا پچھلی بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکار نے کرج اٹھا لیا ہے اور ابھی اگر ان کو پینچن دینی اور روز مر رکھے کام کرنے تو آپ کو کرج اٹھانا پڑے گا ہم نے کہا آپ کرج اٹھائیے اسی دن سے میں سوچنے لگیا راب کے بارہ بارہ وجہ تک میں بیٹھ کے کرتا رہا کہ کیسے اپنے راجت سب کو بڑھایا جائے دن را ہم نے محنت کی اور بجٹ ہم نے جب پرستط کیا اس بجٹ میں ہم نے ایک بیشہ تیہ کی آج سرکتہ میں بیٹھے لوگ روپین کی سرکارے چلاتے آ رہے ہیں یہ آیا وہ گیا میں نے کہا نہیں ہمیں اپنے پیاروں پر کھڑا بنا پڑے گا بجٹ پرستط کرتے ہوئے کئی بیٹھ کے ہوئی ادھکاریوں سے بیٹھ کے ہوئی بینکر سے بیٹھ کے ہوئی کس پرکار ہمارچن پردیش ہم نے پیاروں پر کھڑا اس درشتی کون سے بجٹ بنا اور آپ نے دیکھا جب ہم نے بجٹ پرستط کیا اس میں ہم نے یہ کہا کہ اپنی اعتمی وقت کو آنے والے چار سالوں میں پیاروں پر کھڑا کرے گے اور ڈس ورز میں ہمارچن پردیش کو ہندوستان کا سمرد شانی اور امیر رجب ہے